اتراخن کے قیدارنات میں تباہی کے ایک سال بعد بھی مانو کنکالوں کا ملنا جاری ہے قیدارنات کے راستے میں جنگل چٹی کے پاس پہاڑیوں میں پندرہ مانو کنکال ملیں جنگل میں جہاں مانو کنکال مل رہے ہیں وہیں ان لوگوں کے کپڑے اور سامان بھی مل رہے ہیں جن کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے اتراخن کے قیدارنات میں پچھلے سال قدرت نے جو تباہی مچائی تھی اس کے نشان آج بھی ان پہاڑیوں میں قدم قدم پر موجود ہیں یہ تصویر جنگل چٹی کے آسپاس کے پہاڑیوں کی ہے جہاں پندرہ مانو کنکال ملے ہیں قیدار گھاٹی میں جنگل چٹی کے یہ دروہ پہاڑ آج کل چتا بھومی بنے ہوئے ہیں سال بھر پہلے جو لوگ پراکرتک آبدا کا شکار ہوئے پراکرتک کوپ کا جل پرلے کا شکار ہوئے وہ تمام لوگ اپنی جان بچانے کو انہی پہاڑیوں میں بھاگے تھے اب جا کر ان کے شو مل رہے ہیں شو تو کیا کنکال مل رہے ہیں پچھلے سال سولہ سترہ جون کی رات قیدارنات میں آئی آسمانی آفت میں ہزاروں لوگ اپنی جان گواں بیٹھے تھے اور سیکڑوں لوگوں کا اب تک کوئی بتا نہیں چلا جنگل چٹی کے پہاڑیوں میں ملے کنکالوں کو دیکھ کر ساف لگتا ہے کہ ان لوگوں کی موت کدار گھاٹی میں آئے جل پرلے کے کارن ہوئی ان پہاڑیوں میں نہ صرف مانو کنکال مل رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کے کپڑے بھی مل رہے ہیں جن کا اب تک کوئی پتا نہیں چلا جنگل چٹی پہنچی ٹیم یہاں کے ملے کنکالوں کا دینے سیمپل لے رہی ہے اور پھر جنگل میں ہی ان کا انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے پچھلے سال تباہی میں مرنے والوں کو لے کر اب تک کوئی صحیح آکڑا سامنے نہیں آیا ہوترہ کھن سرکار نے مرنے والوں اور لاپتا لوگوں کی سنخیہ 3962 بتائی ہے لیکن ایک سال بعد بھی ان راستوں پر مانو کنکالوں کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے سنجے شرما جنگل چٹی کدارنات آج تک